ابھی دو بڑے کنٹریز ہیں کینیڈا اور انڈیا کی بات کریں کنفلکٹ چال رہے ہیں شاید آپ نے سنا ہوگا وہ سیکھ کمیونیٹی کو لے گا اور اس طریقے سے پاکستان کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی انڈیا پہ جنگی جنون سوار ہے اور یہ چیز ہے وہ چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو صرف اس طریقے سے وہ کیا گیا ہے دوبارہ ان کا پیچ اپ ہو جائے گا اور امریکہ کو اس کے اوپر بولے گا جو ہے ایک موقع مل گیا ہے اور اس کو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اپنے کنیڈا کو دباؤں کی تاکہ یہ میرا ہینڈ بنے اور تاکہ میں یہاں پر جو ریشیا نے انہوں کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے تو انڈیا کو ساتھ میں ملاتے ہوئے اس کے وردے استعمال کرتے ہوئے یہ ایک بڑی عجیب دو قومے ایک دو نظریہ سے ہندو اور مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے اور وہی بات ہے تو وہ رہ تو رہے ہیں کٹھے آپ کو نہیں لگتا رہ رہے ہیں سر وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں لیکن وہ ان کا جو جو انتحا پسند دیتا ہے جو وہاں کے ہیں ہندو پٹ رہے ہیں کئیوں بندوں کو انہوں نے قدل کر دیا وہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں یہ ویسے تو ٹاپک یہ تھا کہ کینیڈا اور انڈیا کا جو کنفلک چل رہا ہے لیکن یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا یہ بھائی کو میں کوشش کروں گا مجھے ایسا لگا انسی اے سے پڑے لکھے ہیں پڑے لکھے ہیں تھوڑی بہت سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں گے ریالیٹی کا پتہ ہوگا لیکن میں کوشش کروں گا اسی ویڈیو میں ان کو ریالیٹی دکھاؤں انہیں ریالیٹی بتاؤں اور ان کے مائنڈ میں جو نیکٹیوٹی ہے وہ کام کروں نیک نیتی نیک نیتی ان کے اندر جو ہے ویل پاور نیک نیتی اور ہارڈ ور اس میں شامل ہے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ کنڈیشن نہیں آئی کہ کوئی سٹار اولڈرز آیا یا ان کی ایمان کے اوپر کوئی بھی شخص آیا تو اس نے لپیٹا مارا ہے اور لپیٹ کر شٹر کی طرح دکان کھولی پاکستان ایک دکان ہے اس پر سمال کیا تو ہاں اپنی سوچ بدلیں گے تو ریلیشن بہتر ہوں گے نا سر سوچ تو بدلیں گے اب وہ کیوں نہیں کرتے انڈیا کے لوگ کیوں نہیں کرتے انڈیا کی حکومت کیوں نہیں کرتے کہ وہاں سے ہی لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں کیا غلط کیا انہوں نے مجھے بتائیں تاکہ پتا چلے دنیا کو آپ کے جتنے عوام کو تو اس رہج پر بنچا دیا اب آپ کہیں گے نہیں جی جیسے عوام ویسے بنان اتنا بھی مذہبین نہیں بننا چاہیے انسان کو کہ پورا پلندہ اس کو پر ڈالو کہ ہاں جی اتنا مذہبین کو بنا دو کہ یہ ساری نہ اٹھا سکے ہاں بات میں یہ کہیں گے بھائی جاگر بھی حکمران پر سوال اٹھائے اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے اور یہ پہلے ہونٹ کو باندھو زیادہ فائدہ کس کو ہوگا دولوں ملکوں کو ہوگا سر زیادہ آپ کیا خیال سے زیادہ پھر ہم کو ہی ہوگا سر ہم وہاں پھر اپنا کام کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں وزٹ کیلئے جا سکتے ہیں وہاں پہ بڑے 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 کنٹری ہے انڈیا میں بزرگ ہے وہاں پہ ابو علی کلندر ہے حاجی خواجہ پیا ہے نظام اولیہ دین ہے وہاں پہ جو حجمیر شریف ہے اور ساتھ ساتھ بارٹر لگتے ہیں میں رہتا ہوں بڑے والا سرکتا ہوں وہاں پہ راجستان لگتا ہے یہ آتا ہے کیسے کینیڈا اور بھارت کی اگر بات اس کو تھرڈ فریب گناہ دیا آج آپ ماشاء اللہ خود مکمل طور پر مینوز وغیرہ دیکھیں اس کو تو تھرڈ وارڈ وارڈ کی طرف وہ جا رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں یہ بات چال رہی ہے کہ بھارت کے سر پر جنگی جنون سوار ہے یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں صرف اور صرف عوام کا یا دوسروں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرف کنورٹ کرنا ہے ایسے ہی ہے کیا سمجھتے ہیں اگر ہمارے ریلیشن بہتر ہوں کنٹریز کے ساتھ ہمارے بہتر مشکل ہو رہے تھے تو کیوں نہیں کیے آپ سے سترہ ماہ پیچھے چلے جائیں تو ہو رہے تھے نا آپ نے کیوں نہیں کیے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ سترہ ماہ پہلے تین سال میں ہی سارے ریلیشن وہ چھتر سال چھتر سال ہم نے کیا کیا وہ تو ان سے پوچھے جنہوں نے کیا ہے یہ تو ان سے پوچھا جائے جنہوں نے کیا ہوا ہے اگر آپ کہیں کہ عام عوام جو آپ جیسے لڑکے ہیں جوان ہے ابھی 35 سال ہے 20 سال ہے 25 سال عمر کے اندر ہیں ان کو اس چیز سے نہیں ہے نہ آتا کہ میں بھی اس میں آتا ہوں اس حیج میں آتا ہوں جو انہوں نے کیا ہے جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ ذیمہ دار ہے جو آپ دے وہ ٹھیک ہے لیکن آنے والے ٹائم کو تو ہم نے لے کے چلنا کہ ہم یہی کہیں گے کہ وہ گورمنٹی ذیمہ دار ہے یا اگر یہ کچھ چھوڑیں گے تو تب ہے نا آپ تھوڑا سا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تو آپ آگے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک کیونکہ ہماری فورن پولیسی ازاد نہیں پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ شہد پاکستان میں فورس کے ذریعے آپ کسی بھی جگہ کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے ہیں وہ دن با دن آپ ڈیپ میں چلے جائیں گے اس کو آپ بوسٹ نہیں لے کر جا سکتے ہیں اور افغانستان کی اگزیمپل آپ کے سامنے ہے کوئیت کی ہے افغانستان کی ہے عراق کی ہے دیکھیں نا آپ پریویس ہسٹریاں نکال کر دیکھیں آپ کے سامنے سیریاں کے اندر یہ ہوا پھر اس کے بعد آپ کشمیر تو دیکھ لو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کافی نالیج رکھتے ہیں آپ اچھا ملے ایسے لوگ تھوڑے کام ملتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سیچویشن کے ملتے ہیں سر مجھے بتائیں کینڈا اور بھارت کا جو کنفلیکٹ چل رہا ہے آپ ایسے پاکستانی کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے کنٹری جپان کی اگر بات کریں وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو صرف اس طریقے سے وہ کیا گیا ہے دوبارہ ان کا پیچ اپ ہو جائے گا اور امریکہ کو اس کے اوپر بولنے کا جو ایک وہ موقع مل گیا ہے اور اس کو کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میں کسی طریقے سے اپنے کنیڈا کو دباؤں کی تاکہ یہ میرا ہینڈ بنے اور تاکہ میں یہاں پر جو ریشیا نے انہوں کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے تو انڈیا کو ساتھ میں ملاتے ہوئے اس کے بڑے استعمال کرتے ہوئے یہ ایک بڑی عجیب سیکیشن ایس ایم یو ایس انڈیا کے ساتھ نظر ہے اسٹریلیا انڈیا کے ساتھ جپان انڈیا کے ساتھ ہے پاکستان ہمارا جو ہے بیچ میں ہم ہوا ہمارے ساتھ تین کنٹریاں یہی ان کو جو ہے ایک پھانک کی طرح چپتا ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو ہم نے کیسے نکلنا ہے کیسے نکالنا ہے یہ ہمارے جتے بھی مطبع بہت بھی قابل اعترام کالر سٹار ہولڈر جو حضرات ہے وہ ادلیہ اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ پولیٹیشن کے حوالے سے ہمارا پولیٹیکل سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہم ان سے اچھائی کی توکو نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے لیکن جیسی عوام ویسے حکمران ہوتے ہیں دیکھیں عوام نے جو کچھ کیا ٹھیک ہے اس نہج پر پنچانے میں ریاست کا کام ہوتا ہے نو ڈوٹ ایسے ہی ہے ریاست نے جب اس نہج پر آپ کو پنچا دیا تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ تو پھر ظاہر سی بات ہے نا آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں تو چوری کر ٹھیک ہو گیا یہی چیز ہے عوام کو تو اس نہج پر پنچا دیا اب آپ کہیں گے نہیں جی جیسے عوام ویسے اتنا بھی مذہبی نہیں بننا چاہیے انسان کو کہ پورا پلندہ اس کو پر ڈالو کہ ہاں جی اتنا مذہبی ان کو بنا دو اللہ نے اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے اور یہ پہلے ہونٹ کو باندھو ایسے ہی ہے اچھا لاس میں مجھے بتا دیں جس طرح سے آج دنیا کے بڑے بڑے کنٹری انڈیا کی فیور لیتے نظر آ رہے ہیں ایون جون سے کینیڈا جیسا کنٹری جون سے وہ پریشان ہو چکا ہے کہ میں کہاں فس کیا ہوں کیا سمجھتے ہیں سفر تو ہم نے کٹھے سٹارٹ کیا تھا آج نیک نیتی نیک نیتی ان کے اندر جو ہے ویل پاور نیک نیتی اور ہارڈ ور اس میں شامل ہے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ کنڈیشن ہی آئی کہ کوئی سٹار اولڈرز آیا یا ان کی ایمان کے اوپر کوئی بھی شخص آیا تو اس نے لپیٹا ہمارا ہے اور لپیٹ کر شٹر کی طرح دکان کھولی پاکستان ایک دکان ہے اس پر سمال کے ادھر نکل گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ڈیمو گریسی رہی اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں لاس میں کوئی آپ میسیج مطلب دے جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے اوورال جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے پاکستان کی کوئی بہتری کیوں میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کیونکہ اسٹم ایک نیتہ جو عوام ہے ایک قسم کی میں اس کو نیتہ ہی کہوں گا کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسٹم ماں سوائے دعاؤں کے التماسی دعائیں کریں اور اللہ کے حضور دعائیں کریں کہ یہ جو حکمران ہے اللہ تعالی ان کے اوپر کوئی ایسا عذاب دردناک عذاب میں ان کو مفتلا کرے کہ آئندہ آنے والے جو سلسلے ہیں وہ سسٹم سی دے لیکن آپ ہی مجھے پہلے بھی دو منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا مذہبی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھئی آپ جیسی وہاں میں ابھی آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں پریکٹیکلی کچھ نہ کریں پریکٹیکلی آپ نکلیں گے تو آپ کے اوپر تو فورس مسلط کر دی جاتی ہے آپ کو پکڑیں گے لے جائیں گے آپ خود کمانے والے دن کیا کرو گے ایسے ہی ہے یہ میں اور یہ اگزیمپل ہمارے سامنے اور اگزیمپل آپ کے سامنے گزر چکی آپ اس کے اوپر کو کیا ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے چھیک ہو گیا بلکل جی ان کی بات سے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ صلی اللہ علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں سر میں آئی ٹی کمپنی میں جواب کرتا ہوں آئی ٹی میں جواب کرتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا کوئیسن کریں گے لیکن ابھی انٹرنیشنل جو پولٹکس ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ابھی دو بڑے کنٹریز ہیں کینیڈا اور انڈیا کی بات کریں کنفلکٹ چال رہے ہیں شاید آپ نے سنا ہوگا وہ سکھ کمیونیٹی کو لے اور اس طرح سے پاکستان کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی انڈیا پہ جنگی جنون سوار ہے اور یہ چیز ہے وہ چیز ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں اس طرح سے سٹیٹمنٹ دینی چاہیے ہمارے میڈیا کو میرا خیال ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں میڈیا کو بیسیکلی ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے اور اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس پر کلکس چاہیے ہوتے ہیں تو ایسی نیوز چاہیے ہوتی ہیں جس پر لوگ زیادہ ریچ کریں ان کو اور اگر بات کریں کافی حد تک بہتر ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کی اگر بات کریں دوسرے کنٹریز کے ساتھ چاہے وہ نیبر ہو نیبر پہ تو ہمیں یہ کہہ دیا جاتے ہیں وہ تو ہے ہی دوشمنہ اس وجہ سے نہیں ریلیشن انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے کس کے ساتھ ریلیشن میرا خیال ہے ریلیشنز ہمارے بہتر ہیں جیسے چائنا ہو گیا سعودی عرب ہو گیا ترکی ہو گیا لیکن ہمیں اس پہ اور بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو پولیسیز ہیں ان پہ کیونکہ جب وزیراعظم بنتے ہیں وہ ایک منسٹر بناتے ہیں فوریر منسٹر انہوں نے جو ہے ان پولیسیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے وہ ہم اتنا سٹرونگلی اس کو اتنا زیادہ پوش نہیں کرتے چلتے نہیں ہیں شاید اتنی اہمیت نہیں سمجھتے آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کام کرتے ہیں آئی ٹی میں مذہب کمپنی میں جو آپ کرتے ہیں پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے کتنا ورک کیا جا رہا ہے جس ایس کمپیرڈ ٹو انٹرنیشنل لیول مطلب اور خاص اور پہ ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا جہاں پہ وہ آئی ٹی میں جہاں کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہم کیا اس لیول کا کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ان کی آبادی زیادہ اس لیے ان کے ساتھ آئی ٹی میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا دیکھیں آئی ٹی میں ایک جو ایریا ہے وہ سوفیر ڈائننگ ہے اور پھر سیکنڈ ایریا یہ جو ہم انٹرنل انفرسٹرکچر کے اوپر فوکس کرتے ہیں میرا جو فوکس ہے ہم انفرسٹرکچر سلوشنز لوکلی کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں اور اب بھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا سیف جو ڈاکٹر سیف آئے ہیں وہ کافی نیو پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں آنا اگر ہم کمپیر کریں انڈیا اور پاکستان کو یا بنگلہ دیش سے بھی تو وہ آئی ٹی میں بہت عرصہ پہلے آ چکے ہوئے ہیں وہ پانچ سال پہلے میرا خیال ہے مجھے اگزیکلی کلیر نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں ہی سوفیر میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں کمپیرٹیفلی اور ایکسپورڈ خاص طور پر سوفیر بہت زیادہ ہے اگر آپ نائنٹی برسن دیکھیں تو سارے انٹرنیشنل کام کرتے ہیں کیونکہ لوکل پیمنٹ موڈلز اتنے خراب ہیں کہ ہمیں ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا وہ سروائی بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لوکل بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ تو ایپ انٹرنیشنل لیول کی اگر پی فال کی بات کریں اور اس لیے کیسے وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ ان ایپس کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری میں پاکستان کو ہمیں کوئی فارن انویسٹر کوئی فارن کلائنٹ ملتا ہے کوئی پروجیکٹ ملتا ہے پی پال ہی نہیں ہے ہم کیسے وہ پیسے مگوانے ہیں اچھا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو جیسے آپ بات کر رہے ہیں آپ کو اس کا زیادہ آئیڈیا ہو اور دیفینیٹلی اگر پی پال یا اس طرح کے اور جو بھی سوفیرز ہیں جو بھی ایپس ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہیں تو بہت سے وینڈرز ہیں بیک اینڈ کامپنیز ہیں وہ ان کے پاس یہی موڈل ہے میرا خیال ہے یہ صرف only reason نہیں ہے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں education کی quality کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ universities اور colleges میں دیکھیں تو وہاں پہ بچے سپینڈ کرتے ہیں لیکن ابھی بھی پرانی languages پہ کام ہو رہا ہے new languages کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارا سلیبرز ہی وہ پرانا چال رہا ہے بالکل جی 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 پنجابی میں کہتے ہیں نا آوے کا آوائی بگڑا ہے تو اس طرح کی بات ہے کہ بہت زیادہ ہر چیز پہ ہر ڈومین پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور out of the box پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بہت ابھی مشکل اور چیلنجنگ نظر آ رہا ہے آنے والے ٹائم میں آپ کو کوئی لگتا ہے کہ خاص طور پر آئی ٹی کے حوالے سے جیسے آپ نے بولا ہے کہ وہ اس طرح سے کوڈنگ کی شایدہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پرانے ٹائم کی پڑھائی جا رہی ہے لینگویج کوڈنگ لینگویج جنسی ہے وہ کی جا رہی ہے ہمیں اس کے پر ورک کرنے کی ضرورت ہے اس کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے جس طرح سے دنیا آئی ٹی کی بیس پہ بہت سے جنسے کنٹریز ہیں وہ اپنا ڈیویلپ آپ یہ دیکھیں آئی ٹی میں صرف یہ سوفیر ہاؤسز نہیں بلکہ دنیا میں اوورال جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ اتنا بوم کر گئی بھی ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ اپنے آئی ٹی جاب چھوڑ کے آؤچ سورسنگ موڈر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کمیونٹی ایک دلیر قوم ہے ٹھیک ہے ان کے حق کے لیے وہ جائز ہے جو مودی سرکار ہے وہ بہت سٹرونگ ہے وہ ان کو آگے آنے نہیں دے رہی ہے نہیں وہ سٹرونگ اچھی بات ہے اگر کوئی اپنے کوئی سرکار اپنے ملک میں اپنے کنٹری میں سٹرونگ ہوتی ہے تو اچھی بات ہے ان کے لیے بہتر بات ہے لیکن آپ نے بولا حق جون صاحب ان کا لیے جارہے کیسے حق مطلب یہاں پہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں بلوچستان میں کل کوئی کہہ دیتا ہے بلکہ بھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیتا کنٹری چاہیے تو ہم یہاں پہ یہ کہہ دیں گے کہ پاکستان ان کا حق دوبارہ ہے پاکستان تو حق نہیں دوبارہ پاکستان ساری اپنا ہمارا ملک ہم اس میں رہتے ہیں ہر ملک ہونا اچھے طریقے سرانہ چاہیے اب ہم فرض کریں کمیونٹی آتی ہے یہ جو ننکانہ صاحب ہے وہاں پہ کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے اگر ایک پاکستانی انڈیا جاتا ہے تو اس کو بھگا جاتا ہے کہتا ہے کہ آپ دہشتگرل ہیں اور آپ کیوں یہاں پہ ایسا کونڈیشن کرنے کے لیے ابھی دو اگزیمپل سے ہمارے سامنے ہیں ڈاکٹر رشتیاک احمد صاحب وہاں پہ گئے اور جس طریقے سے ورم ویلکم کیا گیا ہم نے ہودی ان کے ساتھ پروگرام کیے اور انہوں نے دکھایا اس کے علاوہ جو عبرار بائی ہیں جو بائیکر ہیں وہ ملکہ یوٹیوبر ہیں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جی بلکل بلکل کہ وہ یوٹیوبر ہیں اور وہ ان کے پاس یورپ کا پاسپورٹ ہے اور وہ ایسا یوٹیوبر کام کرتے ہیں ہے تو پاکستانی ہے نا بلکل پاکستانی ہے ان کو انہوں نے اس کا بتاتا تھا انہوں نے بڑی دیر سے اپلائی کیا تھا ویزے کے لئے دبائی سے جو ان کا بھریکر انہوں نے اپنی بائیک لے کے کیے تھی انہوں نے محالی میں بھی گئے ہیں ادھر بھی گئے ہیں دبائی کے ثرو وہاں پہ گئے ہیں لیکن یہ بات ہے آپ نے بولا وہاں پہ پکڑ کے کہہ دیتے ہیں دہشت کرتا ہے پاکستانی لیکن انہوں نے تو بڑا پروٹوکول دیا آپ اس بات سے اگری کریں گے اس کی وجہ ہے نا کیا وجہ ہے یہ ہے کہ ان کے پاس یورپ کا باسپورٹ وہ لیگل طریقے سے گئے دیں تو آچھا یہ تو جب کوئی لیگل جب ہی لیگل طریقے سے جائے پھر بھی ریسپیکٹ کریں نہیں پھر تو نہیں پھر تو وہ پکڑ لیں گے وہ تو بھی ٹیئر میں ڈال دیں گے آپ کے ملک میں کوئی آئے گا تو ٹیفینیٹ آپ اس کو مافی دیں گے آپ کی عدالتیں نہیں مافی دیں گی تو پکڑ کے لے جنگ آپ وہ طریقہ یوز ہی نہ کریں آپ جس تیس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ویزے کے لیے تو آپ کو ویزا دے دیں گے یہ کیسے اتنا آکے چلے گے نیبر کنٹری اگر بارت کی بات کریں چاند پہ وہ پہنچ گئے ساری ڈویلپمنٹ ان کی دنیا کے بڑے بڑے کنٹری ان کے ساتھ یہ بھی کوئی سازش ہے آپ کے خیال میں یا یہ واقعی ان کی محنت ہے یہ ان کی جو فرض کریں ایک ان کا جو وزیر آزم ہے انہوں نے اپنی ہندو قوم کو خوش رکھا ہوا ہے ہندو قوم کو مسلمان بھی رہتے ہیں میری بات سننے سب سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں انڈونیشیا کے بعد انڈیا میں ہیں لکنوں میں ہیں دلی میں ہیدر آباد میں ہیں ٹھیک ہے سار وہ تو ہر سیٹی میں ہو گئے ہر سیٹیز میں ہو گئے لیکن بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں میں کہایا کہ دو قوم ایک دو نظریہ سے ہندو اور مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے اور وہی بات ہے تو وہ رہ تو رہے ہیں کٹھے آپ کو نہیں لگتا رہ رہے ہیں سر وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں لیکن وہ ان کا جو جو انتحا پسند دیتا ہے جو وہاں کے ہیں ہندو پٹ رہے ہیں کئیوں بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا وہاں پہ ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ویڈیو میں یہ ویسے تو ٹاپک یہ تھا کہ کینیڈا اور انڈیا کا جو کنفلک چل رہا ہے لیکن یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا یہ بھائی کو میں کوشش کروں گا مجھے ایسا لگا انسی اے سے پڑے لکھیں پڑے لکھیں تھوڑی بہت سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں کہ ریالیٹی کا پتہ ہوگا لیکن میں کوشش کروں گا اسی ویڈیو میں ان کو ریالیٹی دکھاؤں انہیں ریالیٹی بتاؤں اور ان کے مائنڈ میں جو نیکٹیوٹی ہے وہ کام کروں مجھ یہ بتائیں نئی ویزا نمو دے رہے اس طرح نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے وہاں انڈیا میں آنا چاہتے ہیں آپ کے کوئی ریالیٹیوز رہتے ہیں اگر آپ بزنس کے والے سے جا رہے ہیں اگر کوئی وہاں پر اُرس ہوتے ہیں اُدھر سے وہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اُدھر سے وہ کہیں کہ ہم تو انڈیا سے باہر جانا چاہتے ہیں مسلمان وہاں تو ان کو حق ہے وہ جا سکتے ہیں وہ بناہ لے سکتے ہیں پاکستان میں بھی لے سکتے ہیں تو لئی نہ لی رہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم وہاں پر خوش ہیں اب اچھا یہ جو چیزیں آپ نے دیکھی وہاں پر ظلم ہو رہا ہے یہ چیزیں یہ کہاں سے ہم نے سوشل میڈیا سے مینشری میڈیا سے کہاں سے دیکھا سوشل میڈیا سے دیکھا سوشل میڈیا سے دیکھا یوٹیوب آپ کا ہے پوری دنیا ہر لوگ وہاں پر اٹھا آگے میں کیمرہ پکڑ کے چڑھو ہو جیتا ہے جی آپ ایسا گرے ہیں جی وہ فلان فلان ایسا گھا رہا ہے اب ایک میں نے کال دیکھا ہے کراچی میں ایک رکشے والا ہے اور وہ پتھان پتھان بھائی ہے تو وہ جب ایک روڈ میں جا رہا ہے تو اس نے کیا کہ پانسر پہ دیاریس کرتی ہے جو ہمارے ٹریف کے بھائی ہیں اس کا وہ چلان کر دیتے ہیں اور رو رو کے کہہ رہا تھا کہ خدا کے بعد سے مجھے معاف کر دو مجھے میں بہتر نہیں ہو پائیں گے نیبر کے ساتھ سر میں بھی آج تک آپ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں اتنی دیر ہوئی ہے کتنے کتنے کی ریلیشن ٹھیک ہو گئے ہیں ہمارے سوچ بدلیں گے تو ریلیشن بہتر ہوں گے نا سر سوچ تو بدلیں گے اب وہ کیوں نہیں کرتے انڈیا کے لوگ کیوں نہیں کرتے انڈیا کی حکومت کیوں نہیں کرتے وہ سوچیں کنی چاہیے وہاں سے لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں کیا غلط کیا مجھے بتائیں تھا کہ پتا چلے دنیا کو آپ کے جتنے پاکستانی بھائی ہیں وہ جانا جاتے ہیں ویزٹ کے لیے ممبی دیکھنا جاتے ہیں دلی دیکھنا جاتے ہیں وہ ویزا کیوں نہیں دیتے وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں وہ ننکانہ صاحب آ سکتے ہیں یہ کیا کرتال پور آ سکتے ہیں تو کیا ہماری خواہش نہیں ہے مجھے ان کو ان کے ان کی ایک تو پولیسی ہے دوسرے نمبر پہ ان کا ایشو یہ ہے کہ بھئی اگر وہاں پہ جا کے کوئی ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پہ الزام لگا دیا گیا اور دوسرے نمبر پہ یہاں سے بڑی تداد میں لوگ وہاں جا بھی رہے ہیں ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے وہ بھی ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے آ رہے ہیں ویزٹ کے لیے اور ہم بھی وہاں جا سکتے ہیں ایک دن میں اور آپ کو بتاؤں چھے دن کے اندر ویزا لگ سکتا ہے انڈیا کا پاکستان سے اگر آپ کو میڈیکل کوئی ایشو ہو یا میڈیکل بیس پر آپ نے جانا تو یہ تو اس کا ملک بھومینٹیریان بیس پر انسانیت کی بنیاد پر تو وہ ویزا دے گئے نہیں اگر میں فرض کرتا ہوں انڈیا میں ہے جو اسلامبال میں ہے میں کہتا ہوں جی میں فلان چلے ہی فرض کر رہے کہ میں ایک شاروکان کا کر دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے منا تھا اس میں ان کا بہت بڑا فیان ہوں ٹھیک ہے ہے نا ہمارے جس طریقے سے کنفلکٹ چل رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے ایشوز چل رہے ہیں کوئی وہاں پہ جا کے واقعہ ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشو ہو جاتا ہے پھر آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان پہ الزام لگا دیا پھر بھی تو یہی بات آئے گی نا تھوڑا ہی دراجنچی تو کیا آپ کو آپ سوچ بدلی کوئی بدلنی چاہیے یا نہیں بدلنی چاہیے سارے تو ابھی جیسے بھی آپ نے دو منٹ پہلے بات کی یہ کہیں گے کہ مجھے کوئی اس طرح سے خلافات نہیں ہیں میں اتلاف ہیں ایسے کوئی اتلافات نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ اچھا ہے فرض کرنے لوسی ہے وہاں پہ جو وہاں کی عبادتی ہے وہاں پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے وہاں پہ ہوں ہمارے وہ بھائی ہیں پھر وہ کہتے ہیں انڈیا نے بوبل چارل چلی ہے ٹھیک ہے تو میڈیا پہ یہ دکھایا جاتا رہتا ہے ان کے میڈیا پہ آپ کو میں بتاؤں اور وہاں پہ جنسی چیزیں ہیں کشمیر میں جو ریالیٹی ہے میں دکھاؤں بھی تین دن چار دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے ان کے جوانوں کی جانے گئی ہیں وہاں پہ تو وہ اب ہمارے بھی ظاہری بات ہے کہیں گے تو پھر ایسے تو دونوں سائٹ پہ نفرت ہیں وہ کیوں کہیں ہیں وہ انہوں نے پہلے کوئی صدارت کی ہوگی ہم وہاں پہ اپنا کیا کہتے ہیں فائرنگ کا شیلنگ کی ہوگی نا تو جوابی کار بھائی دی ہوگی ہمارے پاکستانی جوان نے کبھی ایسا نہیں کرتے وہ ہر ٹیم تیار رہتے ہیں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں لوسی پہ کیونکہ وہ جو سیبل جو ایریا وہاں پہ بندہ جا نہیں سکتا وہ پہلے وہ یہ غلط کام کرتے ہیں پھر وہ ہمارا جوابی کار بھائی ہوتا ہے یہ نفرت ہیں یہ سوچ کب بدلے گی بدلنی چاہیے ہمیں بدلنی چاہیے یا نہیں بدلنی چاہیے یہ یہ جو پیغام ہے وہ انڈیا میں دے رہا ہوں جو ان کے مودی سرکار ہے ان کو بدلنی چاہیے کیا ہم سایہ ملک ہے ملدل کو رہنا چاہیے ہماری سوچ چینج ہونی چاہیے وہاں سے لوگ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو آپ پیار بھنٹے آپس میں آپ نے جن کے لیے میسیج دے رہے ہیں انہوں نے تو سوچل میڈیا پر لکھے گا کہ انڈیا پرائم نیسٹر سٹیٹمنٹ پاکستان انہوں نے تو آلیٹی یہ بولا ہے کہ بھائی ہم مل کے جنگ کرتے ہیں غربت کے خلاف بے روزگاری کے خلاف دہشتگردی کے خلاف آؤ مل کے کام کریں ہماری یہاں سے اس طریقے سے پہل اگر نہ ہو تو نہیں تو ہونی چاہیے بلکل ہماری ہماری کمک کو چاہیے ہماری ہماری غلطی ہے نا پھر ہمارے ملک کو مل کر رہنا چاہیے ان کے ساتھ کرنا چاہیے اگر اگر وہ یہ سٹیٹمنٹس ہی ہو جاتی ہے اگر یہ اگر نہ ہوئی کتنا فائدہ ہوگا اگر انہوں نے اس میں غربت کی حکومت پھر کون جواب دیو ہے ٹھیک ہے اگر ہماری پاکستان چلو کر لیتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے اب انڈیا میں میچ ہونا ہے جی بلکل ہونا ہے نا وہاں پہ جب وہ سیلنگ کم ہے ورلڈ کپ ہونا ہے کتنا وہاں پہ پروٹوکول دیا جاتا ہے ان کو اپنا ساتھ پوجھ ہوتی ہے آرمی ہوتی ہے اگر انہوں نے کسی نے وہاں پہ کوئی غلط کام کیا تو بھی الزام انڈیا بھی آنا ہے تو ہماری پاکستانی امام کیا گئے گی نہیں تو اگر ہم نے غلط کام کیا تو ان پہ الزام آئے گا ہم غلط ہیں نہیں ہاں ہم غلط کریں گے تو ہم غلط ہوں گے بلکل اگر وہ کوئی غلط شرارت کریں گے ہمارے اپنا پاکستانی یہ کریٹروں کے کلاب ٹھیک ہے ہماری ورلڈ کپ انڈیا میں ہوگا ہم وہاں پہ کیا غلط کریں گے آپ کے خیال سے اچھا ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک چیز میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بھئی دیکھیں جو پاکستان کے ہمارا مین سری میڈیا ہے یا کچھ ٹائم پہلے تک سوشل میڈیا پہ جو چیزیں بتائی جاتی رہیں ہم وہ چیزیں سمجھتے رہے نفرتیں بڑھتی رہیں لیکن اب جب اگر ہم کسی بھی انسان کو کسی بھی پبلی کو جب پراپر طریقے سے سمجھائیں گے لوجک کے ساتھ بات کریں گے میں یہ سمجھت ہوں دو سے چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر سوچ بدل سکتی ہے اگر آپ کے پاس لوجک ہو نالیج ہو اور آپ کی سوچ بہتر ہو کیا کہتے ہیں اس بات سے اگری کرتے ہیں آپ کے بھائی ہمیں سوچ بدل لینی چاہیے اور زیادہ اگر ریلیشن بہتر ہوتے ہیں زیادہ فائدہ کس کو ہوگا دولوں ملکوں ہوگا سر زیادہ آپ کیا خیال زیادہ پھر ہم کو ہی ہوگا سر ہم وہاں پھر اپنا کام کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے بڑی بڑا کنٹری ہے انڈیا انڈیا میں بزرگ ہے وہاں پہ ابو علی کلندر ہے حجی خواجہ پیا ہے نظام اولیہ دین ہے وہاں پہ جو حجمیر شریف ہے اور ساتھ ساتھ باٹر لگتے ہیں تو کہ میں جس ایریا میں میں رہتا ہوں نا وہاں پہ میں رہتا ہوں بورے والا صرف رہنگ کرتا ہوں وہاں پہ آپ نے سنا کہ راجستان لگتا ہے یہ آتا ہے ساری اگر آپ ڈیزرڈ ایریا ہے وہ سیبل ایریا اگر آپ وہاں چاہے ناکہ ایکسپلور کریں وہاں پہ اگر وہاں کی حکومت چاہے تو وہ سولر پینل لگا دے تو وہ فائدہ ہوگا راجستان میں آلیٹ انہوں نے لگائے اگر سولر پینل لگائے نا وہاں نہیں پاکستان میں بھی ہونا چاہیے پاکستان میں جو گریب لوگ ہیں وہاں پیزرڈ ایریا میں کیا کچھ نہیں بن سکتا ہے سی بیک بنائیں یہ چیز ہے کتنا کام ہوا ہے چائنہ کے ساتھ مل کے ہم کریں اگر مل کرے پروڈیٹ کرے انکہ تجارت کرے تو پاکستان کہاں پہنچے لوگ وہاں سے یہاں آیا کریں گے یہ نفرتیں تب تک نہیں ختم ہوتے جب تک ہم اپنے اندر احساس پیدا نہیں کریں گے ایک کالے کا بندہ ایک جنڈا لے کے فلاگ لے کے پاکستان کا کہہ رہا جی کہ آپ ان دونوں میں سے بتائیں کس کو لائک کرتے ہیں انڈی آر پاکستان کا ان کے آپ اس میں کس کو بھاڑیں گے اس نے ایک جو وہاں کا شہری تھا عام جیسے میں ایک شوش را بھرکن نہیں ہوں اس نے بتایا کہ اگر میں ان کا کوئی فلاگ بڑھوں رسپیکٹ رسپیکٹ اگر وہ ہمارا بھاڑے گا تو وہ ان کو تقلیق نہیں ہوگی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے ان کے لوگوں کی سوچ میں کچھ نہ کچھ پازیٹیف ہے وہاں کے لوگوں میں کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن جو وہاں کی حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ ہم پاکستانوں کو آگے سپورٹ کریں کیونکہ ہندو ہاں نا ہندو مسلم ہیں آپ وہاں پہ آگئے ہیں میرا پھر ملکہ دس منٹ بیعت کرنے کا فائد کتنی دیر ہوگی کتنی دیر ہم سوچیں کریں گے کتنی دیر میں ہم کر لیں گے آپ آج بحل کریں میں کہتا ہوں آج آپ پوزیٹیو میسی دیں میں چاہے آپ اور ہم کر لیں کہ باقی لوگ کیوں کریں گے ہم اپنے سے پہلے 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 ٹھیک ہوں یا یہ جو سارے بھائی بیٹھے ہیں یہ پہلے اچھا کام کریں پھر میں اچھا کام کروں گا ایسے تو کبھی نہیں پہل تو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بلکل ایسا ہی ہے ابھی کریں پہل پھر ویڈیو سارا بڑی محبت ہوگی بلکل سارا اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے آپ نے اپنی سوچ بدل بلکل ہم اپنی سوچ کو چینج کر رہے ہیں تو ہم آگے ترقی کریں گے چاہے وہ پاکستان میں چاہے انڈیا میں ہیں تو آپ لوگوں وہ بھی اپنی سوچ چینج کرنی چاہیے ٹھیک ہے ایک دوسرے بچوں کو مارنے سے کیا ملے گا وہاں پہ اپنا بارڈر پہ جو ہمارے جوان کڑے وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں ایسے بہن ہیں وہ ہے ٹھیک دونوں سے جو جوان کڑے وہ بھی کسی چینج کرنی چاہیے پرائیم میسٹر کو میرا میسیج ہے جو موڈی سرکار ہے لیکن ایک ملک انسان ہے نا انسان دنیا میں رہنے اب دیکھیں دوسرے ملک لوگ ترقی کیسے کر گئے ہیں دبائی ہے دبائی ایک ڈیزرٹ ایریا تھا وہاں کی جو عربی کنٹری ہے وہاں سے لوگ آپ کی انڈیا لوگ وہاں جا کے